بیسے تو ہماری بہت سے ویڈیوز اس کے بارے میں ہیں کہ آپ پرگننٹ کیسے ہو سکتی ہیں آپ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ پرگننسی کیسے جلدی آپ کو مل سکتی ہے اور کس طرح سے آپ جلدی کنسیب کر سکتی ہیں نگر ایسی بہنیں بھی ہیں جو یہ چاہتی ہے کہ وہ پرگننٹ نہ ہوں اور ان کو اس کے لیے سمجھ نہیں آتی کہ کون سا طریقہ اپنائیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ تمام میتھرز بتانے والے ہیں جو کہ آپ کے برث کنٹرول کو آپ کے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور آپ آسانی کے ساتھ اپنی پرگننسی کو آوائیڈ کر سکتی ہیں زیادہ تر کانٹرسپشن یا برث کنٹرول کی طریقے دو طرح کی کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ایک ریورسبل میتھرز ہوتے ہیں اور دوسرے ایر ریورسبل ہوتے ہیں یا انہیں پرمننٹ میتھرز کہا جاتا ہے جو ریورسبل میتھرز ہوتے ہیں ان کو ہم وقتی طور پر یوز کرتے ہیں اور اس سے آپ کی پرگننسی رکھ جاتی ہے اور جب آپ چاہتی ہیں دوبارہ پرگننٹ ہو سکتی ہیں لیکن جو پرمننٹ میتھرز ہوتے ہیں اس میں آپ دوبارہ پرگننٹ ہو نہیں سکتی اس لئے آپ کو سو سمجھ کر یہ چوز کرنا ہے کہ کیا آپ آپ کو بچہ چاہیے یا ابھی آپ کو فیلوت نہیں چاہیے یا آپ کو کبھی بھی بچہ نہیں چاہیے یہ سب اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر اس سے پہلے السلام علیکم میں ہوں ستارہ نایاب سب سے پہلے ہم ریورسبل میتھرز کی بات کریں گے یعنی کہ ایسے میتھرز جو کہ آپ کچھ سالوں کے لیے یوز کر سکتی ہیں یا کچھ مہینوں کے لیے یوز کر سکتی ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیتی ہیں اور آپ دوبارہ پرگننسی اچیو کر لیتی ہیں پہلا طریقہ ہوتا ہے ایک کوپر انٹریوٹرائن ڈیوائس یا کوپر آئیوٹی انٹریوٹرائن ڈیوائس کا مطلب ہوتا ہے یوٹریس کے اندر ایسی ایک ڈیوائس رکھی جاتی ہے جس سے پرگننسی رکھی جا سکتی ہے کوپر مطلب تامبہ اس سے بنی ہوئی اور پلاسٹک سے بنی ہوئی کچھ ایشہ ہوتی ہیں جس کے اوپر سپرمیسائیڈ ہوتا ہے سپرمیسائیڈ ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ سپرمز کو مارتی ہے اور اس کو ایک تک پہنچنے نہیں دیتی تو ان کو کوپر آئیوٹی کہا جاتا ہے دوسری چیز ہومونل آئیوٹی ہوتی ہیں یعنی کہ کوچھ ایسی ادویات کے ذریعے آپ کو چیزیں دی جاتی ہیں جس میں آپ کا پروجسٹرون کا لیول کم ہو جاتا ہے اور آپ کی جو یوٹریس کی لائننگ ہے وہ تھک ہو جاتی ہے اور اس طرح آپ کی فرٹیلائزیشن کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو اس پروسس کو یا میتھڈ کو ہومونل آئیوٹی کہا جاتا ہے پھر ایمپلانٹیبل روڈ یہ ایک ماچس کی تنکی جیسا ایک روڈ ہوتا ہے جو آپ کی پروجسٹرون ہومنز کو کنٹرول کرتا ہے یہ آپ کی سکین کے اندر خاص طرح پر آپ کے بازو کے اوپر والے پورشن پر یہ آپ کی سکین کے اندر کی طرف انسرٹ کر دیا جاتا ہے چھوٹا سا کٹ لگتا ہے اور اس کو انسرٹ کر کے اوپر اس کو کور کر دیا جاتا ہے اس سے آپ کی جو اوویز ہوتی ہیں وہ ایگ ریلیز کرنا بند کر دیتی ہیں اور آپ کا جو سرویکل میوکس ہوتا ہے وہ ٹھک ہو جاتا ہے اور اس طرح یہ سپونز کو ایک تک نہیں پہنچنے دیتا پھر کنٹرسپشن شارٹس ہوتے ہیں یعنی کہ ایسی عدویات وغیرہ ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ کے پروجسٹرین لیول کو چینج کیا جاتا ہے اس میں اس کی انجیکشن بھی شامل ہوتے ہیں اور توائیاں بھی شامل ہوتی ہیں اس میں جو ہرمنز ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جو ایگز ہیں وہ ریلیز ہی نہ ہو تاکہ اگر سپون پہنچ بھی جائے ایگ فرٹیلائز ہو ہی نہ سکے اس میں پہلے نمبر پہ آتا ہے برٹھ کنٹرول پیلز یہ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ ان دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ جس کے اندر صرف ایسٹروجن اور پروجسٹرون کا کمبنیشن ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتی ہیں جس کے اندر صرف پروجسٹرون ہوتا ہے تو یہ دونوں آپ کو دی جا سکتی ہیں آپ کے ضرورت کے مطابق تاکہ آپ کی پریگننسی کنٹرول میں رہے اس کے بعد برٹھ کنٹرول پیچ کی بات کی جاتی ہے یہ ایک پلاسٹک کا بیج کلر کا یا سکوئر قسم کی شیپ کا ایک پیس ہوتا ہے دو انچ کا یہ بھی آپ کے ہومنز کو چینج کرتا ہے اور آپ کے جو پورے مہینے کی سائیکل ہوتی ہے اس کو چینج کر دیتا ہے اور برٹھ کو کنٹرول کر لیتا ہے پھر ویجانل رنگ ہوتا ہے یہ پتلا ساتھ فلیکسبل پلاسٹک کا رنگ ہوتا ہے جس کو ویجانلہ میں رکھ دیا جاتا ہے یہ بھی ہومنز کے ساتھ ہی چھیرخانی کرتا ہے جیسے کہ پروڈیسٹران اور ایسٹروجن کو تاکہ برٹھ کو کنٹرول کیا جا سکے پھر ایک میتھرز ہوتے ہیں بیریئر میتھرز یعنی کہ بیچ میں رکاوٹ اگر آ جائے تاکہ سپوم اور ایگا پس میں مل نہ سکیں تو ان میتھرز کو بیریئر میتھرز کہا جاتا ہے اور یہ آپ کے دوسری پرابلم جیسے کہ ایچ ای وی اور سیکشلی ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز کو بھی روکتے ہیں تو یہ زیادہ اچھے میتھرز ہوتے ہیں آدمیوں کے لیے میل کانڈمز ہوتے ہیں جو کہ تھین قسم کی فلم سے بنے ہوتے ہیں پلاسٹکی فلم ہو سکتی ہے یہ اور اس کو پینس کے اوپر چڑھایا جاتا ہے تاکہ جو سپوم ہیں وہ باڈی میں انٹر نہ ہو سکیں اس سے ایسٹی آئی انفیکشن اور ایچ ای وی بھی روکا جا سکتا ہے اس کے بعد ڈائی فریم یا سبیکل کیپ ہوتا ہے یہ ایک سلیکون کا کپ ہوتا ہے جس کے اندر سپرمیسائیڈ جیل ہوتی ہے یا کریم ہوتی ہے جو کہ وی جائنا میں موجود سپرمز کو یوٹرس تک نہیں پہنچنے دیتا اسی چیز فیمل کانڈمز ہوتے ہیں یہ بھی ایک لوس فیٹنگ والے پاؤچ ہوتے ہیں یا شیت ہوتی ہے پلاسٹک کی جو ایک سوف رنگ کی شکل میں ہوتی ہے اس کا ایک حصہ تو وی جائنا میں رکھا جاتا ہے اور دوسرا حصہ وی جائنا سے بھار کی جانب ہوتا ہے یہ بھی آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں یا بیریئر کریٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں پھر سپونج وی پرمیسائیڈ یہ ایک ڈسک شیپ کی پتلیسی ریوائس ہوتی ہے یہ سوفٹ پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے اس کو سروس میں رکھا جاتا ہے اس کے اندر پرمیسائیڈ نونوکسینول 9 ہوتا ہے یہ ہزبنڈ سے ملنے سے پہلے وی جائنا میں رکھ لیا جاتا ہے اور یہ ایسا کرتا ہے کہ جتنے بھی سپومز آتے ہیں ان کو مار دیتا ہے اور ان کو ایک تک نہیں پہنچنے دیتا اب ہم بات کر رہیں گے پرمننٹ میٹرز کی جو کہ ریورسیبل نہیں ہوتے جن کو اب ایک دفعہ کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ کی پریگننسی ہو نہیں سکتی اس میں بھی آدمیوں کے لیے الگ ہیں عورتوں کے لیے الگ ہیں عورتوں میں ایسا کیا جاتا ہے جسے ٹیوبل لیگیشن کہا جاتا ہے اس میں جو فلوپین ٹیوبز ہوتی ہیں ان کو یہاں تو کٹ کر دیا جاتا ہے یا کلپ کر دیا جاتا ہے یا سیل کر دیا جاتا ہے یا انہیں باندھ دیا جاتا ہے تو اس طرح جو ایگ ہے وہ سپوم تک نہیں پہنچتا اور جو فلوپین ٹیوبز ہیں وہ جو پنامین کے داردہ کرتی ہیں وہ نہیں کرتی تو اس طرح پریگننسی نہیں ہوتی ویز ایکٹمی جو ہوتی ہے میلز میں کی جاتی ہے اس میں جو میلز کے پینس میں ایسی نصے ہوتی ہیں جو کہ سپرم کو کیری کرتی ہیں ان کو ویسٹ ایفرنس کہا جاتا ہے ان کو بلوک کر دیا جاتا ہے کٹ کر دیا جاتا ہے یا ان کو ٹائی کر دیا جاتا ہے تو اس طریقے سے بھی پرگننسی کو رو کر جا سکتا ہے کچھ اور فارمز بھی ہیں جن سے آپ پرگننسی کو آوائٹ کر سکتے ہیں یا پریونٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو فیزیکل یا میڈیکل میٹیریلز کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ کچھ سٹریٹیجیز ہوتی ہیں ابھی طریقے سے تو پھر آپ کی پرگننسی ہوگی ہی نہیں اس لئے اگر آپ کچھ عرصہ چاہتے ہیں کہ بچہ نہ ہو تو آپ مت ملیں تو یہ ہنڈر پرسنٹ سیو میتھڑ ہے کیونکہ جب آپ ملیں گے ہی نہیں تو پھر پرگننسی کیسے ہوگی دوسرا نیچرل فیملی پلاننگ کی اویرنس کا میتھڑ ہوتا ہے اسے ایف اے بی ایم کہا جاتا ہے یہ کافی فیملیر ہے اس میں یہ سمجھا جاتا ہے آپ کی پوری سائیکل کو آپ کی اویلیشن ڈیز کو اس کی سائنس کو کہ کب آپ کی اویلیشن ہوتی ہے اس کو نوٹ کر کے ان دنوں میں نہیں ملا جاتا اور اس طرح سے آپ کی پرگننسی کو روکا جاتا ہے پھر ایک طریقہ ہوتا ہے لیکٹیشنل ایم نوریا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو دودھ پلاتے ہیں یا پھر آپ کسی اور کے بچے کو دودھ پلا لیتے ہیں جب میں تیرا دودھ پلاتے ہیں تو آپ کو جو آپ کی سائیکل ہے وہ ٹھیک سے نہیں کیری آن ہوتی تو پرگننسی کے چانسز نہیں ہوتے پھر ویڈرال ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ انٹرکوز کرتے ہوئے آپ کا پارٹنر سیمن آپ کی رجانہ میں نہیں آنے دیتا اور اس کو اس سے پہلے ہی باہر نکال دیتا ہے یہ میتھرڈ سیف اتنا نہیں ہوتا کیونکہ اکثر اس میں غلطی ہو جاتی ہے اور صرف ایک آرڈ ڈروپ بھی اگر گر جائے تو اس میں بھی بہت سارے سپنز ہوتے ہیں جو کہ ایک کو فرٹلائز کر سکتے ہیں آپ سے ایسا ہو گیا ہے کہ آپ مزمنٹ سے مل گئی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ پرگننٹ ہو جائیں گی تو اس کے لئے ایمرجنسی کانٹریسپشنز ہوتی ہیں یہ ایک ایسی بیلز ہوتی ہیں جن کو اگر آپ استعمال کریں تو پھر آپ کے پرگنسی کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں لیکن کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ ملنے کے تین سے پانچ دنوں کے اندر اندر اس کو کھا لینا ہوتا ہے کیونکہ جتنی دیل کریں گے بھی ایفیکٹ نہیں کرے گی جتنی جلدی جلدی اس کو استعمال کریں گی تو یہ ایفیکٹ کریں گی اس لئے کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس یہ موجود ہو اگر آپ ابھی پرگننٹ نہیں ہونا چاہتی اور اگر آپ کو لگا ہے کہ آپ کی جو پروٹیکشن تھی وہ ٹھیک نہیں تھی یا کچھ ڈیمج ہو گیا اس میں وہ چانسز ہیں آپ کی پرگننسی کے تو آپ کانٹریسپشن کی پیلٹ لے سکتی ہیں یہ بھی دو ٹائپ کی ہوتی ہیں ایک تو پیلٹ کی شیکل میں ہوتی ہیں اور یہ دوسری کوپر کی انٹرہ یوٹرین ڈیوائس کی صورت میں ہوتی ہیں تو یہ تھی وہ تمام سٹرائٹیجیز اور میتھڈز جس کے ذریعے آپ پرگننسی کو آوائیڈ کر سکتی ہیں اور جب جاہے آپ پرگننسی کو پھر پلان کر سکتی ہیں ہاپ اس ویڈیو سے آپ کو کافی نالیج ملی ہوگی اس کو ان بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کے بچے زیادہ ہو چکے ہیں یا جو کسی ایسے کامیں بیزی ہیں جو اب اپنی زندگی میں پرگنن نہیں ہونا چاہتی ہیں تاکہ وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کا بھی بھلا ہو جائے ٹیک کیئر اللہ حافظ